بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے ویکٹر سیریز کے نیکسٹ 5 کنسپچول ایم سی کیوز ڈسکس کرنے ہیں تو یہ ہیں ہمارے پاس دو ویکٹرز اور یہاں پر اے ویکٹر جو ہے وہ کس کے برابر ہے اے ون آئی یونٹ ویکٹر پلس بی ون جے یونٹ ویکٹر کے اور بی ویکٹر جو ہے وہ برابر ہے اے ٹو آئی پلس بی ٹو جے یونٹ ویکٹر کے تو ہم نے یہاں پر کنڈیشن بتانی ہے کہ کون سی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ یہ دونوں ویکٹرز آپس میں پیرلل ہوں گے تو ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ پیرلل ویکٹرز جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کے برابر ہوتے ہیں تو یہ دونوں ویکٹرز بھی ایک دوسرے کے ایکویل ہوں گے تو یہاں پر اے ویکٹر اور بی ویکٹر کو ہم نے لکھ لیا ہے اب ہم ان کے کمپننٹس کو کمپیر کریں گے آئی یونٹ ویکٹر کو آئی کے ساتھ اور بی کو بی کے ساتھ سوری جے کو جے کے ساتھ کمپیر کریں گے تو اے ون آئی یونٹ ویکٹر اے ٹو آئی یونٹ ویکٹر ساتھ کمپیر ہو جائے گا بی ون جے جو ہے وہ بی ٹو جے کے برابر ہو جائے گا تو یہاں سے اے ون ایکول ٹو اے ٹو ہو جائے گا بی ون از ایکول ٹو بی ٹو ہو جائے گا تو یہاں سے یہ والا جو ہے یہ اے ون اوور اے ٹو از ایکول ٹو ون اور یہ والا b1 over b2 is equal to 1 تو ان دونوں کو ہم اب آپس میں compare کر لیتے ہیں تو دونوں کو compare کریں گے دونوں کے ایک side same ہے تو a1 over a2 is equal to b1 over b2 تو یہ آپ کے options given ہوں گے question میں اور ان میں سے یہ والا جو option ہوگا یہ correct ہوگا ٹھیک ہے next question ہے which of the following may be rectangular component of forces of 10 newton تو یہاں پر یہ آپ کو اس طرح سے میں نے random سے options دیئے ہیں تو آپ کو کوئی بھی options جو بھی given ہوں آپ نے ان سب کا اسی طرح سے magnitude find کرنا ہے اور جس کا answer 10 آ جائے گا یا جو بھی value given ہوگی وہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس کے rectangular components ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ایک فارمولا کہ ایک vector کس کے برابر ہوتا ہے components کے equal کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پر اگر یہ اس کے components ہیں تو پھر اس کا answer جو ہے وہ a کے برابر ہونا چاہیے تو اس طرح آپ ان سب کو چیک کریں گے اور جو اب جب answer جس کا 10 آئے گا تو وہ option جو ہے correct ہوگا تو میں جیسے یہاں پر correct لے رہی ہوں 6 اور 8 کو میں نے چیک کیا 6 کو square plus 8 کو square تو یہ میرے پاس 100 آ گیا اور وہ 10 newton کے برابر ہے تو یہاں پر یہ واہرا جو option ہوگا یہ correct ہوگا ٹھیک ہے next question پہ آ جائیں یہاں پر ہے یہ angle between a and b is theta یعنی کہ یہاں پر دو vectors ہیں a اور b اور ان کے درمیان angle theta ہے تو value of triple product کیا ہوگی تو triple product کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے a dot b cross a تو ہم نے اس کو آسان کرنے کے لیے b cross a کو ایک third vector کے برابر لینے رہا ہے جو کہ c ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر b cross a کو c put کریں گے تو a dot c ہو جائے گا تو اس پر dot product لگائیں گے a c کا اضافت ہی جا کے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ جو c ہے وہ a کے perpendicular ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس triple product میں یہ جو اندر vector ہوتا ہے وہ باہر والے vector کے perpendicular ہوتا ہے تو یہاں پر جو theta ہے وہ 90 degree ہے کیونکہ دیکھیں ب cross a ہے تو b cross a جو ہوگا وہ اس طرح سے plane میں ہوگا b اور a جس کو ہم c بول رہے ہیں اور یہ باہر والا جو vector ہوگا a اس کے یہ perpendicular ہوگا تو ہم اس کو اوورال c بول رہے ہیں تو c اور اے آپ اس میں perpendicular ہیں تو اے سی کا اضاف 90 degree کاز 90 پر زیرو ہو گیا تو a dot c is equal to زیرو تو جب آپ کے پاس اس طرح سے angle ہو a اور b کے درمیان اور یہ تین vectors given ہو تو اس کا answer جو ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے زیرو کے برابر آ جاتا ہے if the sum of two unit vectors is a unit vector the magnitude of difference ٹھیک ہے اب آپ کو condition سمجھنی ہے کہ دو unit vectors ہیں اور ان کو add کیا گیا ہے ان کا sum لیا گیا ہے تو answer کیا ہے ایک unit vector آ گیا ہے تو اگر ہم ان کو add کرنے کی وجہ ہے ان کو minus کریں subtract کریں تو ان کا subtraction کا result کیا ہوگا تو یہاں پر ہم نے پہلے کوئی vector select کر لینے ہیں a اور b vectors ہیں اور ان کا sum ہے c اب آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا دو vectors اور ان کا resultant بھی unit vector ہے تو a plus b is equal to c magnitude form میں ہم نے ان کو لکھ لیا تو یہ one کے برابر ہو جائے گا resultant کیونکہ اس کا resultant کیا ہے unit vector ہے اب ہم ان کو sum جس طرح سے ہمیں معلوم ہے sum کا فارمولا square root of a square plus b square plus 2 a b cause theta ہوتا ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے پیشل لیکچورز میں میں نے بتایا ہوئے کافی دفعہ تو اس طرح میں نے کر لیا ہے کہ دونوں sides پہ مجھے mod لے لینا ہے تو mod جو ہے magnitude اس کے برابر ہوگا square plus b square plus 2 a dot b کے اب a جو ہے وہ کیا ہے unit vector ہے تو اس کا magnitude 1 کے برابر ہے b unit vector ہے اس کا magnitude 1 کے برابر ہے 1 1 لکھ لیا 1 کا square b 1 یہ ہوتا ہے plus 2 a dot b تو a plus b یعنی ان کا answer بھی جو ہے وہ 1 کے برابر ہے ہمیں اوپر یہ ہی بتایا گیا ہے کہ ان کا جو sum ہے وہ بھی 1 کے برابر ہے ادھر بھی 1 لکھ لیا ادھر بھی 1 plus 2 a dot b 1 plus 1 جو ہے وہ 2 ہو گیا تو 1 minus 2 اور یہ 2 a dot b as it is آرہا a dot b کس کی equal ہو گیا minus 1 by 2 کہ ہمارا purpose یہ find کرنا نہیں ہمارا purpose جو ہے ان کی subtraction دیکھنا لیکن اس میں چونکہ ہم نے یہ use کرنا اس لیے تو یہ a minus b کے لیے یہ فارمولا magnitude کا اسی طرح اسے ہوتا ہے بس یہاں پر plus 2 a b کے بجائے minus 2 a b cast theta ہوتا ہے تو cast theta کی بجائے ہم a dot b لکھ لیتے ہیں تو 1 plus 1 minus 2 a dot b کس کے برابر آگیا minus 1 by 2 2 2 سے ڈیفرنس کا آنسر آتا ہے وہ unit ویکٹر نہیں آتا وہ square root of 3 آتا ہے now last mcq جو کہ کسی بھی طرح سے آسکتا ہے کہ arbitrary number یعنی کوئی بھی random number ہے minus 2 اس کو multiply کرو ایک ویکٹر a کے ساتھ آنسر کے آئے گا دیکھو کوئی mcq اگر آپ positive number ملٹی پلائے کرتے ہیں ایک ویکٹر کو سپوز یہ ایک ویکٹر a ہے اس کو آپ 4 a کے ساتھ ملٹی کیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گی اس کی ڈبل ہو جائے گا اس کا magnitude اور ساتھ اس کی ڈائریکشن ہوگی وہ بھی opposite ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے MCQ اگر آپ کو question کو confusion کو quri کچھ بھی problem ہے تو آپ پور سکتے ہیں comment box میں i will try to give you my best answer thank you allah